محفل پاک کے چسی حاضران اس ساڑے ناماتوں میں واقف نہیں ہے اس ساڑے کماتوں میں واقف ہیں اللہ تعالیٰ سبدا آنا اپنی بارگاہ قدس اچھ قبول فرما کے اجدی اس محفل پاک ساڑے سارے آنواستے ذریعہ نجات بنائے گوڑے تھلے کرو بازوں دا وڑ چھڑ دیو دو زانوں کے بیٹھو یہ جوکری مارو گوڑے ہوتا نہیں کھڑے کرنے بڑی محفل پاک کے جس طرح نہیں بڑا چاہے پھوڑا زوک شوق بھی کہ میرا دل لکنے تو مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو فولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات زوک سلامت رکھے محبت جوان رکھے بہت یہ تعریفہ میں نہیں کرنی ہے کیونکہ تسو سبحان اللہ تحاخ دینے تعریف کرنے کو فائدہ بھی نہیں کیونکہ تعریف اس بندے دی کری دیا جڑا گال منہ جنہوں گال چنگی لگے ہووے سننی تے وہ سبحان اللہ ناکھے وہ سننی نہیں ہوتے عشق اج کمی ہیں ہوتے محبت اج کمی ہیں جس سرکار دا ذکر سن کے بھی وہ سبحان اللہ ناکھے ان میں تو اڈے بھی چو بیکھنا ہے کیڑا محبت اللہ بیٹھا ہے جڑا محبت نال جھوم کے سبحان اللہ کھے ماشاءاللہ اجڈے فرنٹ سیٹ آلے ہو تو اڈا بھی حق بندہ ہے نیرے لڑی نہ جاؤ سبحان اللہ بھی آکھو تو اسی بھی آکھو سارے سبحان اللہ تو اسی آکھی جاؤ تو اڈے والوے کے پچھلے انشاءاللہ ضرور آکھنگے سارے مل کے آکھو سارے پھر ایک باری سبحان یہ فائدہ تو اڈا ہی ہے اکل مند واسطہ اشارہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے نا جڑا ایک باری سبحان اللہ کبھے اللہ تعالیٰ او دن آدھا جنت اچھے کو بوٹا لا دن دا ایک باری نہیں کو کروڑا باری تو سائے روایت سنی پر پتہ نہیں کی گا اللہ پھر بھی تو اڈے ذہنی چوہ روایت نکل جان دی ہے پھر یہ بوٹے ساڑے نا دے لگنے نے کسے اور دے نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ آکھا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے جڑیاں محفلان تسین سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختان دیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختان دیاں ہوں دیاں جڑے جڑے خوش بخت ہو آکھو سبحان اور اگر کوئی بد بختیں نہ محافل بے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت مان جاندہ ہے ماشاء اللہ جتنے حضرات بھی آئے ہو سارے خوش بخت ہو اللہ تعالیٰ توڑے بختان و مزید بلاند فرمائے منہو بانیاں نمحفل نے جڑا موضوع دیتا ہے وہ ہے میراج شریف دے والے نا کیوں جی میراج مصطفیٰ بیان کرنا ہے اب منہو اے ہی کیا جی میراج بیان کرنا ہے توجہ میرے والا اے جڑے بچے اگر گلہ کر دینے اوہ پتر خموشی نال بیٹھا نہیں بھر مارنا نہیں ہے بڑے پیارنا لونے بچے لو پیارنا سمجھاؤ تو جلد ہی سمجھ جائے قرآن مجید فرقان حمید ملت کر دیئے تھوڑے پننوں ظاہر کر دیئے رات تھوڑے جیسے بچے من المسجد الحرام الى المسجد الاقفا مسجد حرام تن لے کے مسجد اقصہ تک اللہ جی بارک نہ ہو لہو مسجد اقصہ ہوئے جدے چاروں طرف اللہ تعالیٰ دیاں براکات میں لینورِ یہو من آیاتنا اللہ نے سیر کیوں کرائی کہ اپنے معبوبنوں اپنیاں نشانیاں بخائے انہو ہو سمی البسیر پہ شاکور ہر شہن بیخدہ بیئے تو سنن دا بیئے توجہ ہے میرے والا تھکے تھکے تھے نہیں پکی کھا لے ہاتھ کڑے کرو جڑے اکے ہو انہیں کہ تسی میں بلج بیٹھے ہو سارے ڈاٹ کیا کھو سبحان اللہ ایک تقریر سنن دا کو مون بناو کیونکہ ہر ایکشن دا ریاکشن ہندہ ہے جہے تساں بولنے ہیں تو میں تقریر کرنی ہے جہے تساں انجھے چوپ کرنے ہیں تو میرے کو تقریر نہیں ہونی جہے تسی چاندے میں تقریر کرنے ہیں پھر محبت نہ لکھو سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص حضرات جتنے حضرات بھی اسی سارے اس معفل پاک چھازے نا ساڑے کڑوں غلطی دا احتمال ہے غلطی کر سکنے ہیں صحبن یا قصدن چھوٹ بھی بولے جا سکتے ہیں حالانکہ ساں نو پتا ہے ساڑے کڑوں غلطی دا احتمال ہے اس دے باوجود بھی ساڑے وچوں کوئی پندہ اپنے بارے بچ حلف یا بیان دین واسدے تیار نہیں میرے جملے نو سنے آجے ہر بندے نو پتا ہے چھوٹ بھی میں بول سکنا تو غلطی بھی میرے کڑوں ہو سکتی ہے اس دے باوجود بھی کوئی بندہ اپنے بارے بچ حلف یا بیان دین واسدے تیار نہیں تو جس ذات دے بارے بچ سوچنا بھی کفر ہے کہ ماذا اللہ غلطی کر سکتا ہے یا چھوٹ بول سکتا ہے او نبی دی سیردہ ذکر کرنے تو پہلے اپنی پاکی بیان کر دے حلف یا بیان پہ دے دے سبحان اللہ زی پاک ہے اوزاد مولا سارے ہی جان دینے تیری ذات پاک ہے لیکن حلفاں کیوں فرمایا میں جاننا آنڑا بیڑا جدو مصطفیٰ نے مراج تا ذکر کرنے لوگ کا اکھنا ہے مراج ہویا ہی نہیں لوگ کا اکھنا ہے خوابچ ہویا سی لوگ کا اکھنا ہے روان نہیں ہویا سی میں دسنا چاننا عیدے جانے تطراز نہ کریں پاک ہے اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاصنوں اے نہیں گیا میں آپ لے کے گئے عیدے جانے تطراز نہ کر کیونکہ لے کے جان والی میری ذات ہے تو جدو میک بندہ تصویر دنکس بیان کر دے تصویر دنہی مصبر دنکسے بنان وڑے دنکسے لے کے جان والی ذات رب دیئے اور بہت سارے لوگ ایسے نجڑے ایک ہے دنے اچھا فر جی اللہ لے گیا ہے تو نبی اپنی مردی نارتکتے نہیں جا سکدا نبی کائنات نے آسرات لفظ استعمال کر کے لوکانو دا چھڑیا سیر انو آتے جڑی کسے دی قید بچ رہا کہ نہیں کیتی جاندی سیر کسے دی قید بچ رہا کہ نہیں کیتی جاندی اے نہیں ہو سکدا کہ بھائی چاند میں انو گھٹوں پھڑے کہ آنکھیں چالے پہلی چڑیے سیر کرن کہ آنکھیں ایسے بننے تے رہنے خبردار جو دوسرے بننے تے گیا انو سیر نہیں کہن دے اے تے مجبوری ہے سیر کنو کہن دے بندہ سیر کردے اپنے ذین نو فرش کرنواستے اپنے بدن نو فرش کرنواستے کدی ڈپ کے اس بننے تے کدی ڈپ کے اس پہلی میں کدی اس ترختوں میں سواکلا اپنے بدن تے ذین نو فرش کردے رب قیدان نے فرمایا سبحان اللہ زی آسرا بی عبدہی فرمایا میرا نبی اپنی مردینا جدو چاہے جتے چاہے جا بھی سکتا ہے آن بھی سکتا ہے میرا محبوب سلطہ کی آمار سلطہ کی آمار توجہ ہے میرا محبوب اپنی مردینا جدو چاہے جتے چاہے جا بھی سکتا ہے آہ بھی سکتا ہے احتمال ہی ختم کر دیتا ہے فرمایا نبی نے جانتے تراد نہ کر سبحان اللہ زی آسرا بی عبدہی پاک ہے اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص رب کائنات نے اپنے محبوب دی سیر دا ذکر کیتا ہے توجہ میرے والا میں بڑا عظیم نکتہ بیان کرنا لگا سیر دا ذکر کیتا ہے حالانکہ میرے مسلک سے علماء بیٹھیں میں نے جوڑیاں ہاتھ لاکر کرنا چاہنا دوسرے نبیاں دی رب نفات دا ذکر کر دے میرے نبی دی سیر دا ذکر کر دے رب فرمائناتا نبیوں کو رفتہ تا فرمائی کہ تے حضرت ادریس دی رفتہ ذکر کہ تے حضرت ایسا دی رفتہ ذکر ادریس دی رفتہ ذکر کوہے دور ترابنہ ہم کنامی ایسا دریفت کی ہے زندگی چوتھے آسمان تے اٹھائے گئے میرے نبی دی سیر دا زکرے تے نبی دی سیر کی ہے وہی نامکان کے مقی ہوئے سرے ارش دخت نشی ہوئے ارے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں ہے اوہ جی دی سیر لا مقام تکے وہ دی رفت دا 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 کونلا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جی دی سیر دا عالم زبان تاب ور دردہاں جائے گی سنائے محمد ودل پذیر حبیبِ خدا اشرفِ انبیاء کے عرشِ مجیدش بود متقا سوارِ جہانگیر چکرہ پراغ مغزشت از قصرِ نیلی روا جدی جدی سیر دا عالم ہے کہ وہ لا مقام تک پہنچے ہیں ان کی رفات کا کیا عالم ہے فرمائے سبحان اللہ زیر اسرا بِعَبْدِهِ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ ہے میں نے ایک بندہ کہندہ ہے لیکھو دیکھو شاہ صاحب اے تھے مسئلہ اللہ نے واضح کر چھڑیا ہے تُس ہی کہندے ہو نبی نور ہے تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے عبد کو سیر کرائی ہے تو پھر نبی نور تو نہ ہوا نبی تو بندہ ہے تو جیڑا بندہ بشر دا مانا عبد دا مانا بشر کردہ ہے انہیں چھولے دیتے ہیں پڑے ہیں تو جو ہے انہیں وقت انہوں گاڑے ہیں بشر دا جتے جتے لفظِ بشرِ قرآن نے انہوں بشر بیان کیا ہے فَتَمَثَلَ لَحَا بَشَرًا سَوِيَّا مَا حَاذَا بَشَرًا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمٌ قُلِنَّ مَانَ بَشَرٌ مِسْلُكُمْ یہ تھے لفظِ بشرِ قرآن بھی بشر بیان کیتا ہے لیکن عبد دا مانا بشر ہے ہاں حوڑی حوڑی آکھو سبحان اللہ ہاں حوڑی ہوڑی بولوگے دے جہاں نہیں ہے نکل جائے تو آٹی اور آٹی اور بولنا نہیں بنتا بھردا ڈاٹ کیا کو سبحان اللہ پھر ایک وار یاک سبحان اللہ پھر ایک وار یاک سبحان اللہ تو جو ہے عبد دا مانا بشر میں اور جہاں آج تک نور تے بشر دا جگڑا ختم نہیں کر سکے کوئی کہہ دا نبی نور ہے کوئی کہہ دا نبی بشر ہے لیکن جو مقام عبدیت ہے رب بے کعبادی قسم نور تے بشر ہو دی دھول نو میں نہیں پہنچ سکتے نور تے بشر مقام عبدیت دی دھول نو میں نہیں پہنچ سکتے جدو میرے تے تیرے نبی خالق ولو مخلوق ولائے اللہ فرمایدہ قَدْ جَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور اللہ دی طرف نور آیا سبحان اللہ اللہ دی ارسال رسولہ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَاقِ اللہ دی طرف رسول آیا لیکن جدو مخلوق ولو خالق بل گئے اللہ یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ دی اثرہ بِنور اے ہی سبحان اللہ دی اثرہ بِرسول اے ہی فرمایدہ سبحان اللہ اثرہ بِعبد اے ہی فرمایدہ جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے تو نور اور رسول ہے جب مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے تو آباد اور جس طرح مقامیں سیر دیا اللہ نے کسما بیان کی تیا نے نبی پاک دی ذاتے والا صفات دی ہمیں ترہی صفات بیان کی تیا نے پہلی اثرات دوسری میراج اور تیسری اعراج میرے آقا دی ذاتے والا صفات دی پہلی صفت بشریت دوسری نورانیت و ملکیت اور تیسری آبدیت و محمدیت جدو میرے تیرے آقا مسجد حرام تو مسجد اقصہ پہنچے انوکند نے اثرات اے سیر میرے تیرے نبی نے صفت بشریت و فرمائی مسجد اقصہ تو سترہ تل منتحا تک گئے انوکند نے میراج اے سیر میرے تیرے نبی نے صفت نورانیت و ملکیت و فرمائی پھر سترہ تل اگے لابکات اگے انوکند نے اے راج اے سیر میرے تیرے نبی نے عبدیت و محمدیت و فرمائی تو بشر رہ گیا مسجد اقصہ تک نور رہ گیا سترہ تل منتحا تک اور آگے کون گیا ہے وہ ہے عبد اور توجہ میں عبد دیاں کسما نہیں تو ان دسڑیاں عبد دیاں کسما نہیں میں تو ان دسڑیاں ویسے میں انوہوں دیاں نہیں ترہا کسما نہیں عبد آبے کبد رقی کبد مازون لیکن ہے کیڑیاں کیڑیاں کام لمبا ہو جانا ہے میں اس پاسے وال نہیں جانا میں جڑی گل دسڑا گاؤں دے وہ دے وال توجہ رکھو میرے آقا جدو مراج تو واپس ہون لگے جدو واپس ہون لگے انتو سی یہ نہ سوچا مراج تو ختم ہو گیا اجھے تینا نے اتو جانا سی کہ نبی پاک واپس بھی ہون لگ پہنے پھر واپس آگئے میں صرف عبدیت دی ڈیفینیشن کرن لگا میرے رب نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اے تو سی سارے جان دے جدو میرے نبی گئے سان اللہ فرمایا کیا لے کے آئے ہو عرض کی تیاجزین کا ساری لے کے آئے ہیں جدو سیار کر کے میرے تو تیرے نبی چلن لگے رب فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے میرے نبی نے منگیا کی شرفی بے عبدیہ مولا اگر دینا ہی تھی عبدیت شرف عطا فرما عبدیت کا شرف دے میں نے ایک مولوی کہاں دا نبی تے ہوتا ہوں یا ابت سی جدو میں تھوں گیا اللہ فرمایا سبحان اللہ دی اثرہ بے عبدیہ اتھے جا کے شرف عبدیت کیوں منگیا میں کیا اصل وجہ اے وے میرے نبی نے جدو رب فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے میرے آقا نے عرض کی تی مولا میں مکیج رہا تھا کیا میں تیرا بندہ مدینے چگیا تھا کیا میں تیرا بندہ یارانچ بیٹھا تھا کیا میں تیرا بندہ غارانچ گیا تھا کیا میں تیرا بندہ سفر چریا تھا کیا میں تیرا بندہ حضر چریا تھا کیا میں تیرا بندہ جتھے جتھے جانداریا یہ ہوئی کہانداریا مولا میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ جے تو بچھلے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے آج تو کہا دے تو میرا بندہ مولا آج تو کہہ دے تو میرا بندہ اللہ فرمایا محبوب تیرا تے مقامی وراؤل ورائے تو تے اپنے امتیاں دا حق بھی ادا کر چھڑے تیرا امتی کو یک بار یا کھ گایا میرے اللہ نہ ستر بار یا کھ گا ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے اور بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے ہون تک سوچتے ہیں مر گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دے تھوڑے جے سیوچ مسجد حرام تو مسجد اقصہ پھر پہلہ آسمان دوسرا تیسرا چہتھا پھر سدرہ تو المنتحہ پھر لا مقان تے گئے پھر رات دے تھوڑے جے حصے بچ واپس آئے کنڈی ہلدی سی بستر گرب سی پانی چلدہ سی اکل تسلیف نہیں کر دی میں کہا موجزہ انہوں کہا دن جڑا اکل نو آجز کر دے ہوئے جتھے بندے تھا بندے دی اکل مک جائے او تھو نبی دا موجزہ شروع ہو جانگا ہے میرا نبی سردہ بقدم موجزہ اوہ دے مراج میرے نبی دا ایک موجزہ دے جس ملنا دی اکل وچ میرے نبی دا ایک موجزہ نہیں آسکتا اوہ دی اکل وچ میرا نبی کے نیاز نعرہ تکبیر محبت سے عقیدت سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جتھے اکل وچ میرے نبی دا ایک موجزہ نہیں آسکتا اوہ دی اکل وچ میرا نبی کے میں آسکتا ایک ہے متحرک اور ایک ہے متحرک متحرک اس میں فائل حرکت دینے والی شہر اور متحرک جس کو حرکت دی جائے جنہی طاقت متحرک وچ ہوئے گی جنہی صلاحیت متحرک وچ ہوئے گی رفتار وچونی تیزی ہوئے گی کھچنوالی شہر جنہی طاقت پچھے جانالی شہر جنہو کھچے جا رہا جنہی صلاحیت ہوئے گی رفتار وچونی تیزی ہوئے گی مثال دیتا عورتے جنہی کندھ نے اکل نہیں مندی اگر کتھ انہوں بندہ کھوے ریل دی پٹڑی ہوتے انجن ویکھیا سی اوہ دے پچھے کوٹھے تے بلنگا بننی آسان تو انجن انہا نو سو کلومیٹر فی کینٹے دی رفتار تے دھڑائی جا رہا سی تو سی اکھو گے یہ بندہ پاک رہاں دا گلو گھنٹا لے ایدھے حواس باکتا نے انہوں انہا پتا نہیں انجن ویچ طاقت تے ہے لیکن کوٹھے تے بلنگا چھے صلاحیت نہیں جو ہے انجن ویچ تے طاقت ہے لیکن کوٹھے تے بلنگا چھے پچھے بننے انہیں اوہ دے صلاحیت نہیں کہ سو کلومیٹر فی کینٹے دی رفتار تے دھوڑن تے جے کوئی بندہ کوئے ریل دی پٹڑی ہوتے ڈبے ویکھے سن اوہ دیکھے موٹر سیکل بننے آسی اوہ سو کلومیٹر فی کینٹے دی رفتار تے دھوڑای جا رہا سی دوسی آنکھوں کے اوہ دے نڑوں میں بڑا پاگلے ڈبے اچھ سلاحیت تے ہے پر موٹر سائیکل اچھ طاقت نہیں یعنی اکل تسلیف نہیں کرے کہ جے کوئی بندہ کوئے ریل دی پٹڑی ہوتے انجن ویکھا دے پچھے ڈبے بننے سن انجن دھوڑای جا رہے سی ڈبے دھوڑی جا رہے سن دوسی آنکھوں کے بندہ سچ ہے کیونکہ انجن میں طاقت بھی ہے ڈبے اچھ سلاحیت بھی ہے انجن دھوڑا سکتے ہیں ڈبے دھوڑ سکتے ہیں رب کعبادی قسم بلا تمشیل دسنا چانا متحرک ذات رب دی متحرک ذات رسول اللہ دی رب کعبادی قسم میرے رب ور کی طاقت کسے کھول نہیں میرے رسول ور کی صلاحیت کے ذریعے میں تو انہوں میراج شریف سدھا سدھا بھی سنا کے جا سکنا وقت دی میرا مطلب میں وقت بھی بچا سکنا بھی سدھا واقعہ سنایتے چلا گیا لیکن میں چاہنا بس انہوں پتا تلکے میراج کے میں کیسی اگر تو اسے سننا چاہتے ہو سنا دے نا نہیں تو میں شیر بھی سنا سکنا تو بجھو ہے اگر پھر بھی اقل نہ مننے جو کوئے میں میری اقل نہیں تسلیم کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیمیں چلے گے تا رات دے حصے بچ کیمیں واپس آگئے تو بجھو میرے والد ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ وضع کی تھی مثلا مٹی دا مقام پانی دے تھلے ہوا دا مقام پانی دے اتے جیڑا کہندہ اقل نہیں مندی تو انہوں کو بندہ کوئے روڑا پانی ہے جو سٹے آتے تیرن لگ پیا تو اسے آنکھو کہ واقعی اقل دے خلاف گال لے مٹی دا مقام پانی دے تھلے روڑا جدوں میں سٹی دے دوپ دا ہے اے آنکھا تیار گیا ہے اقل نہیں مندی تو جی کوئی کوئے گیند سٹی دے دوپ گئی تو اسے آنکھو کہ اے بھی گال اقل دے خلاف ہے پانی دا مقام حواہ دا مقام پانی دے اتے ہوئے اے کہندہ روڑا جڑا ہے اور گیند جڑی دوپ گئی اے بھی اقل دے خلاف اقل نہیں مند تو جی کوئی کوئے روڑا سٹیا تیر دوپ گیا گیند سٹی دے تیار گئی تو ساں اتر زین ہی نہیں دینا اے گل کے ڑی انہیں غلط کی تھی روڑا جدوں میں سٹی دے اور دوپ دا یہ تیر گیند جدوں میں سٹو تیر دیئے اے کوئی نمی گال نہیں اے اے نہ سوچے کر میرا نبی میرا آج تک میں چلا گیا اے کوئی عجیب گال نہیں کیونکہ میرا نبی نور نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بالا ہوں گا اے عجیب نہیں میرا نبی دھو توتے کے وے چلا گیا اے نور جا سکتا ہے عجیب دے وے نور ہو گئے نہ بشریہ بچک میں آگئے اے عجیب نہیں لیکن حیرت دے وے کہ نور ہو کے ساڑھے بشریاں مچک میں آ گیا پر سنی داکیت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور اگر فیر بھی اکل نہ مننے تو ہونے ہی ایک اندازہ ہونے ہی تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں ہونے ہی ایتھے بیٹھیاں ایک نور اللہ نے سانوی دیتا ہے آکھا دا نور روٹیاں کھا کے پلنوڑا ترکاریاں کھا کے پلنوڑا ناکس غزامہ کھا کے پلنوڑا نور وہ دی رفتارے وہ زمین تو لے کے پانچ سو سال دی مصافت دے پہلا آسمانے چانتے ستارے ہو دے نالوڑی اگے حضرات میں دعوتے فکر دینا چاہنا جیڑا کھا دا اکل نہیں مندی ہونے ہی اپنی آکھنو آسمان والکر ایک سیکنڈ تو پہلے تیری اکھ دا نور پانچ سو سال دی مصافت نوڑا کرے جانتے ستارے ہو دے تم یکے اونا دا منظر بکھے جی تیری تے میری آکھ دے نور دی رفتارے میرے مصطفیٰ دے نور دی رفتار کے نہیں ہوتے جی تیری تے میرے آکھ دے نور دی رفتارے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور دی رفتار دان دادا کاؤں لاؤں پھر سنی دا کی دا کیے میرے آج سی را دے محب دان دا نیسی کسے دی سمجھے بچ یون بالا ستیا تالیو تے گیا مطلوبیں او تھے جبرائیل سی ساتے لے جان بالا پا جے آکھ دے بنا دروازی آتوں کے میں گیا سی رشت جان بالا ایتھے یکل کیے اوہ دخل یارو جان جان بالا یا لے جان بالا ایتھے اکل نو کیے اوہ دخل یارو جان جان والا یا لے جان والا حضرات تیری ویاد بخار میرے آقا دی شان کیے میرے آقا دا مقام کیے ساری ساری رات اللہ دی بادت کر دینے لوگو میرے آقا قیام فرما دے لیں میری تے تیری امی جان حضرت عائشہ پاک آپ فرما دیا نے سرکار دے پیارہ میچ ورم پہچان دے لیں پر قیام ختم نہیں ہوں دا اللہ فرما دے یا آئیو حل مزم ملو کو مل لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ہو امیر کس مل ہو قلیلہ سوڑے آن ساری رات عبادت نہ کریا کرو رات دا تھوڑا جائسہ آرام بھی کریا کرو ساری رات جا گن بالے قیام کرن والے رکھو کرن والے آج کھروں چل لے امیہانی دے دروازے تے آگے امیہانی کونے نبی پاک دی ہمشیر جا جادا دمشیر علی پاک دی ہمشیر میرے آقا کنڈی کھڑکائی لوگو کسے دا پیر بغیر اطلاق کی تے ہوں مری تے بھوئے تے آ جائے اچانک پیر تے نچے رہو تے مری تی ندر پوے خوشی دیتہانی رہن دی امیہانی کونے جدے بھوئے تے کوئی پیر نہیں آیا نبی یادا سلطان آیا آ رہا ہے جدے بھوئے تے کوئی پیر نہیں آیا نبی یادا سلطان آیا ہے میرے آقا نے جدو کنڈی کھڑکائی امیہانی دروازہ کھولیا آقا دے چیرے تے ندر پی گئی عرد کی دی سونیا قدم رنجا فرماؤ میرے آقا قدم رکھے کھولی واس گئی فقیران دی کھولی واس گئی فقیران دی ماندیا نوکاڑے لانا آدت میرے پیران دی ملکے پڑو ماندیا نوکاڑے لانا آدت میرے پیران دی مدرات دی واسگران دی تشریف لگے مدثر دی چادر روڑ کے آقا ایرام فرمان لگ پے میرے آقا فرمان لوگو میرے آقا بند ہوتی یادے دل جاگدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمایا اکھا بند ہوتی یادے میرا دل جاگدار ہوری ہوری آقا سبحان اللہ اکھا مان دونی یادے دل جاگدار میرے آقا مدثر دی چادر روڑ کے آرام فرمانے رب فرمائے جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمائے جنت سجا دیو ارش سجا دیو جنت دروازے کھول دے دو دخت دروازے بند کر دے پھروکن من حکم دے دے آراستہ ہو جان مولا بچا کیے ارشکیوں سجایا جا رہے کتے قیامت نیان والی آواد آئی او جبریل قیامت نیان والی محبوب دی سواری یان والی قیامت نیان والی قیامت نیان والی سرے لا مکان سے طلب ہوئی سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوہ منتحہ سے چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے ان کے اروج کی آارو پہلا اغل اولاب کمال ہی اللہ فرمائے جبریل نبی پاک دی سواری دیں انتظام کر جبریل کہندے نے جنت اچ گیا ایک نانو ایک ود خوب صورت برراغ دوڑ رہنے اچھل رہنے کود رہنے اپنی طاقت تے ناد پہ کر دینے جبریل کہندے نے ایک ویکھاں جدوں دوسرے تے نظر پوے او دے نڑوں حسین لگے جدوں تیس لے وال ویکھاں او دے نڑوں سونا لگے جبریل کہندے نے میں اگے اگے جاناں ویکھیا کی ایک براغ کے نکرٹ بیٹھایا نہ دوڑ دائے نہ یو چھل دائے نہ کود دائے رو ہی جاندے میں کیا تم ہی پراغ کے مینڈا دل پر سونا تے میں کی کن اسنو پا ماں ہوں نہ میں سوڑی تے نہ کن پل لے تے میں کی گن یار منہ ماں ہوں میڑے میرے او پڑتا نہیں تے میں لکھ بسیلے پا ماں ہوں جو تکھے ہمیشہ رہ زبا ہوں کہ تے رون دینا مر جاما ہوں 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 ہ اللہ فرمایا مابوب دی سواری لی اے دی انتظام کر اے نو منتخب کر جبریل کاندہ تے نو مبارک ہوئے مابوب دی سواری لی رفع کائنات نے تے نو منتخب فرما رہا فرما دے جدو نسبت مابوب ہوئی تے وہ براغ اٹھ کے کھلوتا تے دوسرے نارو سونا لگر لگتے دوسرے نارو حسین لگر لگتے جدو براغ دی انتظام ہو گیا ارسکیتی مولا ہون کی کرام فرمایا کلہ نہ جائیں یا اللہ کی کرام فرمایا جدو کوئی بشر دولہ بڑھ دے تے براغ تی بشری بڑھ دے آہ اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ جے تو سائن جی سبحان اللہ کری پندرہ منٹ اج میں تقریر ختم کر دینی ہے اے ذین اترک ہے جے جے سبحان اللہ ڈٹ کی آکھو گئے تے پھر جدو مکہ کی ہوتوں چھڑا گئے تو جو ہے حضرات نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری براک آ گیا علماء فرماد نے زیادت اللفظ تدلو علا زیادت المانی لفظوں کی زیادتی مانے کی زیادتی پر دلالت کرتی لفظ تھوڑے ہونتے مانا چھوٹا لفظ زیادہ ہونتے مانا وڈا برک برک واحد ایک بجلی براک زیادہ بجلی آتی میرے نبی دی شانتے ہوئے وہ براک دے بیٹھ کے سیر کر کے آئے جیڑا کہیں دے نبی ساٹھے ورگ گئے وہ بجلی دی ننگی تارنو ہاتھ لا دے معاملہ حال نہیں انشاءاللہ صاف ہو جائے اللہ اکبر یا اللہ کی قرام فرمایا جدوں پشر براتی بنے جدوں پشر دولہ بنے براتی بشری بن دے لیں میرا نبی نورے اے دے براتی بھی نوری ہونے چاہی دے لیں ادرہ دے دیوکار ستر ہزار فریشتہ نال لے کے جبریل امی آمی دے دروہ دے تے آگے ادب نل کھڑے ہوگے مولا کنڈی کھڑکا ماں آماد آئی جبریل کنڈی نہیں کھڑکانی کنڈی کھڑکائیں گا ماں بھوم دے آرام بچ خلل آ جائے گا یا اللہ کی قرام یا اللہ کی قرام ان کتابہ میں چلا ماں نے لکھے ہے اللہ فرمایا چھات پار وہ اٹھے تھے چڑ جائے چھات پار کے جیسی طرح سمٹ کے اندر داخل ہو جائے گالے ٹھیکی کہ انہوں نے بھی کی تھی میں نہیں کہندہ پھر کوئی ایلیگیشن ہے انہوں نے گالے گلت کی تھی ہے گالے انہوں نے ٹھیک ہوئے گی آگر انہوں نے پڑے آدھے کے تعلقے آنا لیکن ایک میں ہمیں اردھ کرنا چاہنا تو اٹھے بار گائے جائے ایک فرشتہ ساڑھے کرامیچ بھی آنڈا ہے آنڈا ہے نا ہیتھے نہیں آگیا کیوں بھوڑی بول دے یدرکم الموتو بلو کنتم فروج مشیدہ بڑے بڑے کلیانچ بھی بندہ چلا جو انہوں نے ہوتھے بھی آ جاؤں میں تو اڈکڑوں پوچھا چاہنا سوائے دروازہ مصطفیات ہوں قدی انہیں کسے دی کنڈی کھڑکائی ہوئے کاندھ ٹپی ہوئے یا چھات پاڑی ہوئے تجڑہ ساڑھے بھوئے تھے اندھا ہوئے مقتدی تجڑہ میرے نبی دھے بھوئے تھے آگیا ہوئے امام تجڑہ مقتدی انہوں نے ضرورت نہیں چھات پاڑن دی تجڑہ امام انہوں نے اللہ آکھے چھات پاڑن دی اے جبریل دے نور دی تو ہی نہیں اینج کب ہو تجڑہ بہاسیت نور کمرے پر داخل ہو ادھرات کا دمہ پا کمل جا کے دبنڑ کھڑا ہو گیا یا لگی کرا عواد مارا عواد آئی جبریل تیرا جسم تے نور دے بنایا اونٹ کا فور دے بنایا یا جبریل او کبل کا دمائی ہے او جبریل اگے ہو نبی دیا تڑیا نوبو سا دے مولوی صاحب کہنے شاہ جی ولیاں دے آتنا چمیاں کرو میں کہا مولوی جی فتوہ نہ لاؤ جبریل نے دے میرے نبی دے پیر چومنے مولوی جبریل تو نبی کے استاد تھے میں کہا میرا آج دی رات دے میرے نبی دے پیر چومنے تو بھڑے والے روا جے استاد شگردان دے پیر چومنے یہ پھر بڑا بے ٹنگا روا جے بلکہ جبریل آج دے جی تسی جدو ہاتھ چومنے ہو سجدے دے قریب ہو جاندے ہو اینج نہیں کرنا چاہی دا میں کہا میرے نبی میرا آج دی رات دوئی سوردہ میں چلیٹے ہونگے یا چار پائی تے یا زمین تے لیٹے ہونگے اپنی سوچنا سوچنا اگر آکا چار پائی تے لیٹے ہونگے ربے کائنات نے فرمایا یا جبریل ہو کبیل کا دامائی ہے جبریل اگے ہو میرے نبی دیاں دلیاں نوبو سادے اے سوچو اے جبریل کنہ چکیا ہو بے گا جو بھئی سوچو جے چار پائی تے سرکار لیٹے ہونگے جبریل نے کنہ چکے نبی دیاں دلیاں نوبو سادے تا ہونا ہے میرے آقا میرا آج دی رات لیٹے ہی زمین تے سن جے سرکار لیٹے سن زمین تے اللہ فرمایا یا جبریل ہو کب گل قادم اے اگے ہو نبی دیاں دلیاں نوبو سادے تے جبریل کنہ چکے آو اور ویکھ نالا پندہ کی آنکھے گا اے جبریل سجدہ پہ کر دے ہیں یا اسی ہاتھ چھو مل گیاں سجدہ کر دے ہیں بس 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 بلکہ جبریل کلوں کسے آشک نے پوچھے آ سو نبی پاگ دیاں دلیاں نوبو سادے تا ہی کی قیف آیا کی سرور آیا آنگا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی کلیوں میں دیکھا مزاج و نبی جی کلیوں میں دیکھا کلیوں میں دیکھا مزاج و نبی جی کلیوں میں دیکھا عدراتِ دیوکار جبریل نے قدم چمے عدراتِ دیوکار کا فور ٹھنڈاؤں میں دلو تماغ تک دھنڈک پہنچی میرے آقا یکھاں کھولیاں فرمایا کون جبریل نے یہ نہیں آکھیا میں جبریل یہ نہیں آکھیا میں جبریل انہوں پتا سی یہ ادربار جتھے میں مار کے ہونا پہتا ہے ہاں اگر میں نہ ماری تھے رب کہنات دی بارگا تک رسائی نہیں ہونے میرے آقا فرمایا کون جبریل میرے آقا فرماک میں آئیں عرض کی تین اللہ کا دشتہ خیلہ لکائے کا یا رسول اللہ سونے آ اللہ تیری دید دا مشتہ آگے رابطے نو بکھڑا چاندہ اے مولویاں دا شاہ جی کہ میں دی گل کی تیجے اللہ نے تے نبی نو اگے بھی بڑا بکھے آئے آج کوئی نوہ نہیں بکھڑا کہ میں دیاں گلان کر دے ہو انہیں تے راج راج کے وے کھے آئے بار بار وے کھے آئے آج کوئی نوہ نہیں بکھڑا مہاں کھے مولوی گل تیری بھی ٹھیک ہے پر میری گل سن لے ماں پتر نوہ روز وے دیئے راج راج کے وے دیئے پتر ماں جے کھوڑوں دے جدوں پتر دیں شادی کر دیئے سیرے لگ جان دے مہاں دھوڑ کے نعرہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہے ہائے لڑی کھے آئے پتر مہاں سیرے لگے وے کھنے آئے مہبوب شب اسرانہ دولہ مہبوب پیاریا مہبوب زنگ محبوبہ درمکھ وکھلا جا چپ کر کے محبوبہ پیاریا محبوبہ درمکھ وکھلا جا چپ کر کے ہون ساری دنیا سو گئی ہے ارشا تے آ جا چپ کر کے جو آنکھ دے میں اچھا موڑنا نہیں اچھا دل محبوبہ دہ توڑنا نہیں جو لینائی لے جا چپ کر کے جو چانے منا جا چپ کر کے جو نینائی لے جا چپ کر کے جو چانے منا جا چپ کر کے میرے آقا فرما دے پھر جی وریل نے میرے سینہ پاک پہ پر لائیا شک کے صدر ہویا سینہ پاک شک ہویا میرے آقا فرما دے نے مسلم پاک مشکات پاک پہ پڑنا میرے آقا فرما دے نے جو شک کے صدر ہویا نہ میرے جسم چو خون نکڑے ہے نہ ہی میرے جسم چو درد ہوئی ہے تے نہ ہی میرے جسم میں چو داگ ہی ہے انہوں نے کہا تے نبی ساڑے ورگا ہے جل لون ترد ہوئے تے انہوں نے بائی پاس کروا ہوا جسے بائی پاس ہو جائے تو خون میں نکڑ دا ہے درد بھی ہندی ہے داگ نتاجہ پاک شک TOM جمک twenty اس آگا فارت نے اگر نبی پاک میں آئی رات خون نہیں سے نکڑے تھے غضبہ اوہ دچھ خون نکلیا سی ہون جواب دے کڑھے پاس سے جائیں گا اوہ دچھے کیوں خون نکلیا میں کیا غزبہ اوہ دچھے نبی دا خون نکلنا چاہیدہ سی ادھے دچھے حکمتے ہوئے رب فرمایا سونے ہاں آج تیرے غلامہ دا خون نکل دے تیرا بھی نکلنا چاہیدہ جاتا کیوں فرمایا آج کہ تیرا خون نکلیا اینا غلامہ دے خون نو رنگ کمے لگے اتھے موت و حیات دا مسئلہ آ گیا اتھے نہ دردی ہوئی یہ نہ داغی آیا نہ جسم جو خون نکل اور پھر میرے آقا دا فرمان سنو میرے آقا فرمایا میرا دل کٹ کے ایک طرف رکھ لیا جسم ایک طرف میں ویخ رہا میرے دل دیا دو اکھیانے جڑیاں ویخ رہنگانے دل دے دو کاننے جڑے سوڑا رہے سوڑا 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 چلیا میرے نبی دا دل نکل جائے تو نبی پھر بھی زندہ ہے نبی دل دا مہتاج نہیں نبی موت و حیات دا مہتاج نہیں تو جو ہے جڑے کاننے نبی ماد اللہ مر کے مٹھ کے مٹھی اچھ مٹھ کے انہوں آنکھوں پتہ ہی نبی دی کنی امتیں اندر میں نو دی نہیں پتہ میں کیسے آپ نے ارز کی تھی سوڑے ہیں کنی امت میرے آقا فرمایا کنی مڑے چلے گئے کوئی ایک بستی واسطے ایک کریے واسطے ایک ملک واسطے ایک سلطنت واسطے ایک حکومت واسطے نبی بن کے آیا فرمایا ارسل تو علیہ الخلق اقافہ فرمایا جڑی شہ مخلوق میری امت بھی شامل میں ہر مخلوق دا رسول ہوں تو میں کہا اللہ دا قرآن پڑھا اللہ دا قرآن کنی خلق الموت والحیات موت بھی مخلوق دا حیات بھی مخلوق جڑی شہ مخلوق میرا نبی ہو دا رسول بن کے آیا میں کہا ہر مخلوق میرے نبی دی امت شامل پتہ چلیا موت بھی نبی دی امت یہ حیات بھی نبی دی امت میں آج تک ذابطہ نہیں بکھیا کہ نبی امت دا قدی موتاج ہوگے ہمیشہ امت دی نبی دا موتاج میرا نبی موت و حیات نہ موتاج نہیں سی بلکہ موت و حیات میرے نبی دی امت آنیا ایس واسطے کہ نبی دی ذات نہ نسبت ہو جائے برنا میرا نبی تموت و حیات تمہیں پہلے نبی دی نقشہ کچھ ہی پیر محر علی بیان کر دی آفرما دے کون فا یکو نہ تکل دی کل اسائن کے پرید لگائی او دو حرف نشان نیا جہ دو تکتی میم گواہی آجے بیسانو اوی اوپے دس دے اوپے لے پوٹے کائی محر علی رلدوں میں بیٹھے جاد سکتو مانو آئی میرا نبی موت و حیات تو پہلے دا جادو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم شبہ اصرہ دا دولہ بنایا سرکار برراغ دے قریب آئے میرے آقا نے توقف فرمایا جبریل ارز کا دنہ حضور بیٹھو میرے آقا دی آقا میں چترو آگئے حضور روندے کیوں فرما مینو میری امت غم میں تے براغ تے بیٹھ کے سہر کارا ہوں پر قیامت والے دن میری امت دی سواری تے انتظام کون کرے گا تب فرما جبریل محبوب نو کہہ براغ تے بیٹھ ساڑے کل توں آجا اسی وعدہ کرنے تیرے امتی قیامت والے دن کبرہ مچو باتے چھٹھنگے سواری بوئے تے پینا کھلوتی تشریف فرماؤے میرے آقا نے مسجد اقصہ وال سفر شروع کیتا میرے آقا فرما نے رستے اندر موسیٰ دی قبر دے میں گیا رائی تو موسیٰ ہوا قائم یسلی فی خبرہ میں بیکھا موسیٰ اپنی قبر بچ کھلو کے نماز ادا فرمارے سلو یسلی تصدیتن اگر ترجمہ کریئے ہوا قائم یسلی سلو فی قبرہ پھر ترجمہ بنے گا میں موسیٰ دی قبرتے گیا موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے نماز ادا فرمارے سلو تجے کریئے ہوا قائم یسلی تصدیتن فی قبرہ پھر ترجمہ بنے گا میں موسیٰ دی قبرتے گیا تے موسیٰ میرے بلوے کے کھلو گئے تے سرکار فرما دنے درود و سلام پڑھن جائے تو اٹھے کر کوئی مہمان آجائے تے نماز تا ٹائم ہوئے تُسیوں پچھو نا پھر روٹی کھانی یا پانی پیڑے نماز نیتل ہو تے ہو جائیں گے جدو مہمان نوازی نہیں کی تھی نماز تے پھر بھی پڑھ سکتے ہو تے مہمان پتہ نہیں کنہ تھک گیا کنہ پوکھ لگ نے درود و سلام پڑھ کے نبی دا استقبال پڑھ موسی دی کبر تے گئے سرکار پڑھ دے میں بکیا موسی کھلو درود پڑھ دے سنی یا نماز پڑھ دے سنی بندے نو کبر چلے ٹائد آئے کھڑے آئے کھڑے آئے بولو تے موسی علی سلام کھڑے کے میں ہو گئے پتہ چلیا کہ نبی اپنی قبور اچھ زندہ ہوندے نے تے کھڑا ہو ہی زندہ ہو گئے موسی اپنی کبر زندہ نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دا کی عالم ہو رہے پھر میرے آقا کریم مسجد اقصہ پہنچے جبریل نے سکھرا چٹان براگ بننا شروع کرتے تا میں آقا کریم جو ہو یوں جی رہا چالیس سال دعا مغدار مولا تیرے نبی دی سوالی میرے اٹھے ہو وقت مل گیا تھے ان نے ناس جان آرہ کتے بیٹھے تکریر سن دے براگ بننا شروع کرتے تھا جبریل کریم یہ چاریس سال دعا مغدار مولا تیرے نبی دی سوالی میرے اٹھے ہو آج موقع مل گیا تی ان ناس جان جب جواب سو پتا من ان نس نہیں پر میں ہو نا لوگ دس نا جڑے کہیں جبریل تو نبی کا استاد ہے میں دس نا چاہ نا پاغلا میں نبی دا استاد نہیں میں دے نبی دا نوکرہ 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 نبی دی سوالی بن نوکرہ لکم مند استاد دا نبی مل میرے نبی چلے مسجد اقصہ چاہ ہون میرے نبی نے مسجد اقصہ چیتا کی تسی جی ذکریں میرے آج سون دے علماء کڑو تو انہوں انہا پتا ہے کہ مسجد اقصہ چاہ سارے نبی میرے نبی انتظار کر دے میرے نبی پاک مسجد اقصہ پہنچے اونا اتھے جا کی کی تا نبی اچھی بولو میں ایک اور گل تو پچھ لگا نماز ادھو میریا سان جدو نبی پاک میراج توں واپس آن لگے سان یا ادھو چلے سان واپس آن لگے میریا سان تے ایک ایڑی سی جڑی پڑا آگے چل لے جے تُس انجئی کرنا تے آخری گل کرنی میں تے تکریر موک گئی میری بس کیا ہو میری تُس ماشاء اللہ تکریر سن دے رہن دے تو انو اس گل دے پتا ہے نا بلکہ بلکہ تُس مول بھی چیک کر دے پھر تُس کمنٹ پیش کر دے پریشن ہو گیا گڑے دا پھر ٹیلی فون کر پچھو شاہ جی گڑے دا پریشن ہو گیا رہ گیا ہون نہیں بس جے کسے نے ٹیم لیا کچھ لو کی ہے کچھ بھی نے اتھے جا کیا کھنگے ہونو گلہ نہیں رہیا کسے اور نو سا دلو تو آٹی محبت صرف غدوں تا کے جنہوں تک بندے دا گڑا سلام آتے گلہ رہ جاتے محبتہ موقع جان دی ہے خدا رائے اس گالے چھو نکل جاؤ اس گالے چھو نکل جاؤ ایک گلہ نا سوچ ایک گلہ گلے دیا مہتاج نہیں سمجھ آئی نہیں کسے دی زبان چون لفظ نکل آج تک کسے نے کیا کہ ساکب رضا مصطفی صاحب تا گڑا خراب کیا کسے نے کیوں انہ دی تقریر دا انداز ہو جائے وہ یہ ٹی بٹھی زبان نہ خطاب کر دے بندے دلائیں چوتردہ جان کدی کسے نہیں آکھ آج تو سی کیوں نے شیئر سنان دے میاں سا کدی مجبوری کسے سٹھے چڑ جائیے جو ترنم نہ لگے تھے لوگ کی آمل رہا گیا ہم ختم ہو گال بھی موقع وہ تھے کدی کسے نہیں آکھ آکھ کیونکہ انہ نے رواج ہی نہیں مولوی چیکنگ ہو نہیں کرنی جنہوں کسے گل پتہ نہیں وہ چیکنگ کر دیں کسے مصیت مولوی صاحب رکھنا ہوگی نا تو انتظامی آکھ گئی ایسی چیکنگ کرنے مولوی میں ایک جگہ تے گیا مولوی صاحب چیکنگ کرنے میں جس روی اتھے گیا تو میں انہوں کہا جی چیکنے کرنے ہے جی ساڑے مجد میں کہا جی میں انہوں کرو جی چیک کرنے تو میں دس ہو کی کوالیفکیشن ہے تو نہیں جی اسی پڑے لکھے تو کوئی دیکھو نہیں جی تو میں کہا پھر میں چیک کرنے آگے تے پڑے یا لکھے تو کون نہیں پتہ کسے کلدہ نہیں تو ماندرین جی میں کہا مناظرہ کڑا سی گئے جی میں کہا مناظرہ کڑا سی گئے جی محمد نہیں جی پتہ تو میں کہا چیک کرنا آئے تو کوئی گل کرنا بسم اللہ دی ترقیب ہوں دی نہیں چیکنگ کرنے آز تے ٹرین اے پتہ ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کی انہیں میں تو اٹیویٹ کسی نے پچھا بسم اللہ ترجمہ ہے حالانکہ تسی یہ پیش کر دیتے نے کمنٹ سے پھئی فلانے دا گڑا خراب ہو گیا فلانے دا ٹھیک انہوں سدنا تھے انہوں نہیں آج تو بات سدنا یہ تسا کہا دیتا ہے لیکن تو انہوں اگر میں پچھا بسم اللہ ترجمہ کی تُسا کھیڑے ترجمہ کرنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تک یہ پڑھ دیائیں ہیں جی پھر جب ترجمہ تھا یہ کرنا ہے تو اللہ دن آہ پڑھی ہوگئے صحیح طریقے نارک سے استاد دا چندے ہوگئے بندہ پھر پتا ہوں دا پھر با کی یہ تھے اسم کی یہ تھے لفظ اللہ کی یہ تک لفظ رحم رحم کی تک لفظ رحیم کی پھر پتا لگ ترجمہ کی براہ مہربانی میں صرف انہی گالی کرنا چاننا کدھی بھی اے نہ سوچے کرو فلانے بندے دا گڑا انجے جس بندے نو کھلون نہیں دینا بندیا جی نام کرے ہاتھ بھی جوڑے تک نہیں تیم نا دو تی پھر بھی گیا جی گڑا یبنا نہیں جن نے ایک دیاری پانچ پانچ تکریر لوک کھلون کروانی کی کی حال ہوئے گا دا کوئی ایک دن پورے سال جی دا فارغ نہ ہوئے آخر گلائے توجہ ہے بجلی پہمیں چلی گئی میرے آقا کریم مسجد یک سائج کی لین گئے نماز سائج 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 جماعت کرائی نبی یا نو توجہ کبضہ ہندہ دو کسم دا ایک ہندہ وقتی تا دوسرا ہندہ کاغذی جو ہے کبضہ دو کسم دا ہندہ ایک وقتی ایک کاغذی ہند وقتی کبضہ سی نبی یا کھوڑ تا کاغذ سی میرے تا تیرے آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبی 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 ایک اینہ پہا آقا تیرے جاں کوئی نہیں نبی 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 ایک اینہ پہا آقا تیرے جاں کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ جب براکتے بیٹھے جس پتھر اٹھتے میرے آقا نے توجہ ہے میرے جس پتھر اٹھتے میرے نبی 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 رکھ کے براک بیٹھے براک اسمان وال اڈے پتھر بھی مگر چل پہا جیڑے پتھر نہیں تو سبان اللہ پتھر بھی چل پہا سی نبی مگر پتھر چل پتھر بے شعور نہیں سی با شعور سی جیڑے تو با جیڑے پتھر نہیں ہو بولو ہاں ہون جیدہ دیل پتھر بھی شک نہ بولے جیدہ دیل نبی دی محبت ہے جو مو میں ٹٹک آکے سبان اللہ ادرات میرے آقا براغ تے سوار ہو کے جید سمان وال چل پتھر پیچھے چل میرے آقا علیہ السلام نے تھلے بکھے فرمائے تھئی روک جا او نہ یکے نہ پیچھے نہ تھلے نہ ید او تھئی روک گیا جیڑے فیس بک یود کر دے رب بے کعباد کسامیں آج بھی پتھر ہوتھ ہے کوئی بندہ باں کھڑی کر کے دس میں فیس بک دوس پتھر دی تصویر بے کئیے دے او دے تھلے تھمڑی دیتی سی کوئی ٹیک ہے او دے تھلے میرے نبی پاک صلی اللہ 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 سلم دا زندہ موجز ہے وہ قیامت تا کیسے اترہ ہی کھلوتا رہنا آئے کیونکہ عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں اور میرے آگا کے موجزوں نے کھئی عیسیٰ بنا دیئے میرے آقا لے سلام چلے حضرات دیوکار پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پنو چھے ستو سدر آگیا میرے آقا بھنا جبریل آگیا چلیئے عرض کیتی سون آگے نہیں جا سکتا اللہ دیا نوار او تا جل یاد دی بارش اگر پورا براب رکھے جا نیرے نوری پر جل جان گے میرے نبی پاک نے سوچ آو مو دا او نور یاد ایمام بیتل مام مور تا خطی بے تیرے انوار او تجل یاد دی بارش اگر اے دی نوری پر ساڑ دی دی میرے مولا جسم لے کے آیا کپڑے پا کے آیا نالین پا کے آیا دستار پا کے آیا اگر میں یک گیا تیرے انوار چلان گے گلائی آب آگ آئی سوڑ تیرے جسم لوں نصبت تیری ذات نال تیرے کپڑیا نو نصبت تیرے جسم نال تیری دستار نو نصبت تیرے سر انبر نال تیرے نال نو نصبت تیرے قدم نال سوڑ تیڑی شیل تیرے نل نصبت میرے انوار انو کچھ نہیں کہن گے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچے تو خالق نے فرمایا یہ تمہارا اپنا گھر ہے اس سے شرمایہ نہیں کرتے سونیا لنگ یہ تیرا اپنا کار توجہ ہے اگلی گل تسنگا توجہ میرے آقل سلام نے فرمای جبریل کے عرض کیتی حضور اگر نہیں جا سکتا عرض گیتی مولا میں آجا ہم سونیا آجا Assembly یا مولا مولا جیسے شہن میری ذات نل نسبت اگر اگر آجائے تیرے انوار اگر سارنگ تیرے انوار کجھ نہیں کہنگے پھر جبریل پچھوں نال آیا ہے ایتھے پیار روک دائے اگر اجازت دے میں گھٹوں فڑ کے نالی نہ لیا نصبت دے کے نالی نہ لیا جواب آیا جبریل لوں اگر نال لیا کے آ جائیں میرے انوار کجھ نہیں کہنگے پھر آج میری من چھائے پچھے چھاڑ کے آنائیں نال نہیں لیا کے آنائیں مولا بجا کیے فرمایا جنا کہنا ہے میراج ہویا ہی کوئی نہیں خوابے چویا ہے روحانی ہویا ہے او نہ کہنا ہے اگر جبریل صدرہ دوں اکے نہ جاندہ بینے نبی اکے کنے چلا جاندہ اے جبریل نکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری جبریل صدرہ تو اگر نال نہ جاندہ تے بیندن نبی اگر کی میں چلا گیا مابوبے ہوئی تے دس سنائیں جتھے نورین دے سردار دی انتہائے او تھو میرے مصطفیٰ دی ابتدائے مکہ اونٹر پہ دو راہی جبریل تیک رب دام آئی ایک صدرہ دے رہے جاندہ اے ایک کھوڑ بولایا جاندہ اے ایک صدرہ دے رہے جاندہ اے ایک کھوڑ بولایا جاندہ اے اس رات دے تارے دستے نے اچ ارشی سجایا جاندہ اے غارہ وچی رومنے والے نوں مہمانے بولایا جاندہ اے میرے آقا یکے چلن کے سرکار دے نلہین میرے آقا لے صلات و سلام دے نلہین رب دیبا کے چرد کر دے مولا جے قوتِ گویائی دے میں بولن دی طاقت دے میں میں جبریل نڑ گلتے گھرا ہوں مولا بولن دی طاقت دے اللہ قوتِ گویائی اتا فرمائی نلہین بولے جبریل تُو نوریاں دا سرداریں میں پیرہ میں چون والی جتیاں تُو بیتل مہمور دا خطیبیں میں چامدی بنی ہوئی جتیاں جدو مسجد حرام تو چلے تُو نبی دے برابر تے میں پیرہ میں مسجد اکسائے آگئی تُو نبی دے برابر تے میں پیرہ میں پہلا اسمان آگیا چوتھا پنماں چھہماں ستماں سدر آیا گیا میں نبی دے پیرہ میں لوکانوں کہہ دے مخاطب کرکے پڑھ اے لوک کو سن لو جیڑے جیڑے نبی دی برابری کر دینے پچھے رہ جان دینے جیڑے قدمی لگ دینے اکی لنگ جان دینے جیڑے جیڑے نبی دی برابری کر دینے پچھے رہ جان دینے جیڑے قدمی لگ دینے اکی لنگ جان دینے کہ پیشان جبریل ست راتے کھڑا ہے رہاں نہ ہوں دا سی اگاں لنگیا نبی سوڑا تیرا ماں موسکرا پہیاں اگاں لنگیا نبی سوڑا تیرا ماں موسکرا پہیاں اللہ فرمان دے دنا فتح دلہ فکانکا بکا حسین او ادنا دنا دا فائل نبی پاک دی زاد فتح دلہ دا فائل اللہ دی زاد اللہ یہ نہیں فرمائے محبوب اب در اکتوں آ فرمائے دنا ادر اکتوں آ فاتح دلہ ادر اکتوں اے ماشاءاللہ تو اڈا پینڈ بھی بارڈر دے ہوتے ہیں ایک پاکستان دی حد دے ایک ہونا دے وہ ادر نہیں آسکتے تھے تسی ادر نہیں جا سکتے لیکن فوجیاں نے ایک علیدہ جگہ وضع کی تھی جنہوں انگلیش ویچ کین دنے نو مین لائن جا دو میں کوئی سیکرٹ مسئلہ انہا حل کرنا ہوں دا ہے تے دووے فوجی پاکستانی میں تھی وہ بھی دووے وفد پاکستانی اپنی قوم نو چھڑ کے تے او اپنی قوم نو چھڑ کے اوس نو مین لائن تے آن دے نے تے جیڑی راز دی گل ہووے انہوں نے مٹا لین دے اللہ فرمائے دا دنا فرشیاں نو چھڑ کے توں آ فاتح دلہ عرشیاں نو چھڑ کے میں آنا کا حسین طبع کے رازو نیاز دیا گلہ کرنا انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتو رابطی بار گیٹ گئے تو اڈے کار کوئی تو اڈا جگری دوست آجائے تو انہوں نے اسے کھڑیاں کروگے هي계 میرے رابطی بار گیٹ جتو نبی پاک گئے اللہ نے کھڑیاں کیتا ہوا ہے کہ بٹھایاں ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ نے اپنے محبوب بٹھایا انہیں پر بیٹھن واسطے تے اٹھن واسطے مکان دی ضرورت میرے نبی لا مکان دے گئے اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدید دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریل بی رحمت اللہ علیہ فرمان دنے وہی ہیں اول وہی ہیں آخر وہی ہیں ظاہر وہی ہیں باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے کیا مولا جے جلوے ہو دینے تے گئے کی تھے تے جے گئے ہو تھے تے جلوے کی دے تا پیر محر علی گولے نے دے تاج دارن میں نوا کیا چو پکا روئے اے مسئلے تے درویشن کڑو حال نہیں ہوئے توں کیوں میں کر سکتا انا کیا کوئی مسئل نہیں ڈولن تی کوئی مسئلے نہیں ڈولن تی چھپ کر میرے علی یہ تھے جانیوں بولن تی چھپ کر میرے علی یہ تھے جانیوں بولن تی چھپ کر میرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میرے آج تو واپس آن لگے نا اللہ نے پنجاہ نمازنہ تحفہ دیتا ہو پنجاہ نمازنہ جدوں میرے آقا لیا کہ تھلے آئے چھے میں اسمان پر موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی عرض کتی اضہور اللہ نے کی تحفہ دیتا ہے فرمایا میری امت لئی پنجاہ نمازنہ تحفہ عرض کتی حضور میری امت ایک نہیں پڑ دیتا تو آٹی امت پنجاہ کے میں پڑے گئے کرم نمازی فرماو ایک باری جاؤ اللہ دی بار گئے اللہ حاصل کے آس نو مرتبہ میرے تیرے آقا راب دی بار گیچ گئے نے تی پہنٹالی نمازنہ کٹ گئے ہیں پانج رہ گئے ہیں جو ہے کنیا کٹ گئی ہیں کو جتوار ڈیویچ ایسے بھی آئینے جڑے سوچ دے ہوں گے چلو ہوگی پانچ جاندیاں ساڑا کام بھی موک جاندیاں حسن دی گال نے رون دی گال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت موسیٰ اکو بار ہی آخ دین دے پئی حضور جا کے اللہ نوہ کھو پہنٹالی کٹ کر دے نو چکر کیوں لوائے اے دی کی وجہ سے اے دی حکمت ہے وہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ دی بار گیچ گئی تھی نا رب آرے نی مولا منو اپنا آپ بخوا اللہ فرمایا لن ترانی موسیٰ موسیٰ تو نہیں بیک سکتے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے اندھنے رابنو کوئی بھی نہیں بیک سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اے نہیں اکھا لیں جرانی اہادن موسیٰ منو کوئی Nein ویک سکتا فر کیا جا سکتا سی کہ رابنو تو کوئی تاکے نہیں سکتا اللہ فرمایا لن ترانی تُو نہیں ویک سکتا جو ہے اے نہیں اکھا لیں جرانی اہادن منو کوئی نہیں ویک سکتا نہیں فرمایا تُو نہیں ویک سکتا عرض کی تھی مولا چلو مہت نہیں ویک سکتا او کون جڑتے نوں ویکھے گا میرے نبی میرے رب نے فرمایا تُو قلی میں جڑا چل کے انہیں تَقَنَ مَوْلَا کَلَام دَ شَرْف دَ او حبیب جڑا آرام کردہ ہوئے گا میں آ پاکھنا سونے آجا میں تری دیت دا مجتا جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اے سوچیا پھئی اے او محبوب جڑا رب دے جلوے ویخ کے آیا جو ہے جڑا رب دے جلوے ویخ کے آیا انج ویخے نے اکھ چمکن تو بغیر ٹک ٹکی بن کے رابدہ نظارہ کیتا ہے اوہ اکھاں تے بار بار ویخ لما جنہاں اکھاں رابدہ نظارہ کیا کیونکہ نبی رابدہ عاشق انہوں انہی دیر تک چاشنی نہیں مل دی جنہی دیر تک انہوں رابدہ قرب نصیب نہ ہو بار بار وہ جلوے تک دن جنہ اکھاں نے رابدہ دیدار کی پھر موسیٰ علیہ السلام دی جدوں اکھے جلوہ آیا تے تی میل تک ٹردی کیڑی گیخ لیں دے سان تے اوہ دی آواز بھی سون لیں دے سان اے جلوے تا کروڑ ماں اس سا اکس وکھیا تے جنہی رابنو ٹک ٹکی بن کے وکھیا ہے اوہ دی قوت سما تو بسارت داندادہ کونڈا سکتا ہے اور میں آخری گل کر کے تقریر میری موقع کی تمنجو کرو سولیمان علیہ السلام دلشکر آوے پہ آ تے کیڑیاں دی سردار بولی پہ پا جی کے بلہیں چو بڑ جو حضرت سولیمان دلشکر آ رہا کہ تے پیران تھا لینا آ جانا تسا مسئلیاں جانا تو انہوں پتہ نہیں لگنا حضرت میں کوئی گل پوچھنا چاہنا جنہے کہنے نبی نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں وہ کیڑیاں دی سردار نوکے میں پتہ لگ گیا ترہی میل تے حضرت سولیمان دلشکر آ رہا دوسرے نمبر تے حضرت سولیمان علیہ السلام نے تو کیڑی دی آواز سونی تے اللہ دے نبی مسکر آ بھئے مولوی دے گاننے چا کیڑی وار دے ہونا تے مولوی نو پتہ نہیں لگنا میں نو کی آن دیئے پر کیڑی آ کھیں گی مولا اتھو کھڑ انو پھر بھی پتہ نہیں چلنا کی آن دیئے لیکن اللہ دے نبی نے ترہی میل تو کیڑی دی آواز سون لی تے مسکر آ بھئے توجہ ہے جے سولیمان علیہ السلام ترہی میل تو کیڑی دی آواز سون سکتے نے میرے مصطفیٰ مدینیوں اتھے بیٹھے امتی دا درود کیوں نہیں سون سکتے توجہ آخری گلت تقریر موقع حضرت سولیمان علیہ السلام نے پتہ نہیں ہو کروڑا کیڑیاں سانا ارباں کیڑیاں سانا کھرباں کیڑیاں سانا اللہ دے نبی نے اونا ارباں تے کھرباں کیڑیاں بچوں اسے کیڑی نو چکیا جن نے گل کی تی سی میں جملہ دینا چاہنا جے سولیمان علیہ السلام ارباں تے کھرباں کیڑیاں بچوں اسے کیڑی نو چکن جیڑی گل کر دیئے پھر میں شرد مدان اندر میرا نبی ارباں تے کھرباں مدیاں بچوں اپنے درود پڑنواڑیاں بچوں نہیں پھر حضرت ایمان علیہ السلام نے کیڑی نو پڑیا سامنے رکھی آتے فرمان دینے ہے تو کنی کے ہیں تے در در بڑی کرنی ہیں کلنا بڑیاں کرنی ہیں تیری حقیقت کی یہ تے کیڑی دا جواب سنو کہن دیئے اللہ دے نبی اس تو پیدا میں میرا کوئی مقام نہیں سی ہوس اقدر اس تو پاد بھی میرا کوئی مقام نہ ہوئے پر میں نو انہا پتا ہے ایس ویلے میرے نڑوں بد ہستی زمانے تھے کوئی نہیں او دی بجا میرے ورگ مقدر زمانے تھے کسے دے نہیں کیونکہ میں نو اللہ دے نبی نے نسبت دیتی ہے تے میں اللہ دے نبی نڑ گل پہ کرنی ہاں میں تسنا چانا جس سلیمان علیہ السلام کیڑی نو نسبت دے وے او دے وے ورگی زمانے تھے کوئی شاہ نہیں پھر ابو پکروں عمردہ کی مقام ہے جنو نسبت دے کے میرے مصطفیٰ نے اپنے پیلو وے چھ لٹایا حضرات میں پیغام دینا چانا میرے آقا دا فرمانے نماز میرے یہاں اکھاں دی چھنڈا دے جیڑا پندہ نماز پانچ بڑے پڑے انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نا پڑے انہیں نراز ساڑے بچو کوئی بندہ نہیں چاندہ ساڑے آقا ساڑے تے نراز ہو انشاءاللہ پنجے ہی پڑھاں گے اللہ سانو والدین دا احترام کرن دی توفیق دے وے جیڑے ماپے رنجنے قیامت والدین ہو کدی بھی جنت اچھ نہیں جا سکتا میں سانگڑا ہیل تو چل کے آیا میں سید زادان تُساں بڑی آنر دیتی ہے میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبچ کمی آگئی کیوں بھائی میرا مقام کٹ گیا ہے تے جے میں توانو سارے انو نہ جان دیا ہویا تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے تے میرے مرتبچ کمی نہیں آئی تے جے کھار جا کے نراز ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لوگے تو اڈے مرتبے کٹ نہیں جانے بلکہ اللہ تے اللہ دے معبوب دی نظر اچھ مرتبے زیادہ ہو جانے اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق دے وے پاخر و دعویان الحمدللہ